سو ہلو ایوری بڈی کیسے آپ سب آئی ہو پہ چھے ہوں گے میں کے پیسانت آپ سبی کا نیو بلوگ میں سواغت کرتا ہوں میری پیارے دوستوں تو دیکھ سکتے ہیں تصویریں آج میں ہوں گریٹر نویڈا سیکٹر 132 مور دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کیسی امارتیں جیسی یہ بیلڈنگز بن رہے ہیں ٹاورز بنے جا رہے ہیں گائیس اور آپ کو بتا دے کہ نجارہ یہاں کا بہت ہی عدبت ہے اور آپ کو کنٹرکشن بھی دکھائیں گے کہ نویڈا کے اندر میں کہاں کہاں کیا کیا کنٹرکشن چل رہا ہے تو آپ بنے رہیے کے پیسانت کے ساتھ اور ایسے ہی بلوگ دیکھنے کے لیے کے پیسانت کو زیادہ سے زیادہ ہے لائک سیئر کمنٹ کریں زیادہ سے زیادہ ہے اور چینل کو لوگوں آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لینا نیچے ہے ریڈ کلر کا بٹن اسے پریس کر دینا ترنت بیل آئیکن بجھا دینا چینل سبسکرائب ہو جائے گا اور ایسے ہی بلوگ میں آپ لوگوں کے بیچ میں لاتے رہتا ہوں تو پیار اچھی اچھی بلڈنگز اور یہ اتنی سندر سندر بلڈنگز تاورس جو بنای جا رہے ہیں اور یہ بنای جا رہے ہیں نویڈا نویڈا میں اور گریٹر نویڈا میں دیکھئے یہ گریٹر نویڈا کا یہ روڈ ہے دیکھ سکتے ہیں ادھر کا گریٹر نویڈا ہے ادھر کا نویڈا ہے گئیس تو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ نویڈا گریٹر نویڈا ایک ہی ہو چکا اور دیکھ سکتے ہیں یہ تاوار سے کتنے سندر ہیں دیکھنے میں اور دیکھ سکتے ہیں پچاس پچاس منجلہ چالیس چالیس منجلہ تیس تیس منجلہ اور اس میں آپ کو بتا دو یہ سارے آفیس ہی ہیں گائیس سارے آفیس ہیں تو دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں سے یہ نکلتے والے اور آپ کو بتا دو کہ یہ روٹ ہے سیدھا ہم نوائیڈا سیکٹر بہن سٹھتے ہیں بلکل کہیں نہیں مڑنا بلکل ڈائریکٹ آنا ہے اور آپ کو بتا دو کہ سیکٹر بتیس آ جائے گا گائیس تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تشویر ہیں اور ایسے ہی بلوکس دیکھو KPSANTH کے چینل پر اور یہ لاتا رہتا اور آپ لوگ کے انفورمیشن دیتا رہتا ہے اور آپ کو بتا دوں کہ روڈز بھی یہاں کے پر گریٹر نویڈ آکے اور نویڈ آکے روڈز بھی کافی چھوڑ چھوڑے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہیں فور لینڈ کے ملیں گے تو کہیں ثری لینڈ کے ملیں گے ٹو لینڈ کا تو کہیں روڈ آپ کو دیکھنے کے لیے ہی نہیں ملے گا جو کی ہائی بھی دیکھیں آپ فور لینڈ کا یہ آپ لوگ خود ہی دیکھ سکتے ہیں اور دونوں سائیڈ میں یہ گرینری اتنا سندر بھائی ساب نجا رہا ہے کہ کیا ہی بتائیں آپ سبی کو تو ایسی بلوکس میں آپ لاتا رہتا ہوں اور آپ لوگ انفورمیشن دیتا رہتا ہوں میرے پیارے دوستوں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تشویر ہیں دیکھیں یہ میں لکلتا ہوا جا رہا ہوں سیکٹر پچاس ستاون یہ ہوتے ہوئے سیدھا میں نکل جاؤں گا بانسٹ کے لیے گائی تو دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈ باتی ہے اور ریڈ باتی جیسے ہی کروس کر جائیں گے ویسے ہی ہم سیدھے سیدھے چلتے چلے جائیں گے تو آپ لوگ تاورس دیکھ سکتے ہیں بیلڈنگ سے یہاں کی دیکھ سکتے ہیں جو اپنا گھر گھر خریدنا چاہتے ہیں تو آپ آ سکتے ہیں نویڈا سیکٹر 32 کے اندر اور آپ کو لوکیشن بھی بہت سندر دیکھنے کے لیے ملے گی یہاں کی بہت ہی سندر لوکیشن اور بہت ہی عدبوتے یہاں کے نجارے ہیں اور آپ کو سب کچھ دیکھنے کے لیے ملے گا اور آگے آنے والا ہے ایک آپ کو بتا دوں یہ برولا کا فلائبر بنایا جا رہا ہے برولا میں کیونکہ پہلے نہیں تھا وہاں پر بہت زیادہ جام لگتا ہے کیونکہ چورایا ہے تو برولا کا یہ فلائبر بنایا جا رہا ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ پلر بن کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور بس اب اس پہ گارٹر لانچنگ ہونی ہے اور اس کے بعد میں فلورنگ کے کام کیا جانا ہے فلورنگ کے کام کیا جانے کے بعد میں بلیک ٹاپ کا کام اسٹارٹ ہو جائے گا گائیس اور یہ فلائبر بن کے کمپلیٹ ہو جائے گا اور پھر جو یہاں پر جام لگتا ہے جو آفسس میں جانے والے لوگ ہیں ان کے لیے بہت ہی سبدا ہونے والی ہے آنے والے ٹائم میں گائیس تو تصویر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور ایسے ہی بلوگس کے اپی سنت لاتا رہتا ہے اور آپ لوگ کو انفرمیشن دیتا رہتا ہے میرے پیارے دوستو اور آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ابھی تک تو کر لینا نیچے ہے ریڈ کلر کا بٹن اسے پریس کر دینا ترنت بیل آئیکن بجا دینا چینل سبسکرائب ہو جائے گا اور ایسے ہی بلوگس میں آپ لوگ کے بیچ میں لاتا رہتا ہوں اور آپ لوگ انٹرٹینڈ کرتا رہتا ہوں میرے پیارے دوستو اور دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو بتا دوں کہ ایک اور فلائبر بنائے جارہا اور ان دو پلروں پہ ہی یہ پورا فلائبر کھڑا ہوگا گئی جیسے کی وہ تار تار ٹائپ کا لگا دیتے ہیں جیسے کی آپ نے دوکھا ہوگا آپ کا یہ سگنیچر بریج جو کی بھجن پورا میں پڑتا ہے کچھ اسی طریقے سے یہ بنایا جائے گا یہاں کا یہ فلائبر گئی تو دیکھ سکتے ہیں یہ بہت اونچے اونچے یہ بنایا جا رہے ہیں دو پلر اور اس کے بعد میں یہ اس پہ ہی ٹک جائے گا گئی تو دیکھ سکتے ہیں یہ ان پہ ٹک جائے گا تاروں پہ اور تاروں پہ ٹکنے کے بعد میں پھر یہ اس پہ رکھ دیا جائے گا اب باقی تو یہ دونوں سائیڈ میں دیکھیں یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے باقی تو کمپلیٹ کر دیا ہے بس یہ ہی رہ گیا بس تاروں پہ لٹکانا اس کو لٹکانے کے بعد میں گائیس اور یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور جب یہ بن جائے گا تب آپ لوگ کو میں بلوگ یہاں کا بنا کر دکھاؤں گا اب پھر آپ لوگ بتانا کہ ابھی تو دیکھ سکتے ہیں کنٹرکسن ہی چل رہا ہے یہاں پہ اور کنٹرکسن یہ ختم ہونے کے بعد میں جلدی بن کے تیار ہو جائے دیکھیں یہ سارا کام ہو چکا ہے تب کنکریٹ بھی ڈال دیا گیا ہے مٹی بھی ڈال دی گئی ہے اور اس کو بلیک ٹاپ بھی اب کرنے کی تیاری ہے کیونکہ یہ پہلے فلائیور بن جائے اس کے بعد میں پھر اس پہ بلیک ٹاپ کے کام کر دیا جائے گا گائیس تو ایسے ہی بلوگ تو دیکھو کے پی سند کے چینل پر کے پی سند لاتا رہتا ہے اور آپ لوگ انپورمیشن دیتا رہتا ہے گائیس تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تشویر ہے کیونکہ یہ کافی لمبا چوڑا رہا ہے ہم گوڑ چوک سے نکلیں گے یعنی چار مورتی سے نکلیں گے جب آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا اور دوسرا نجارہ یہ آجاتا دیکھ سکتے ہیں کیونکہ لالکویاں کے اوپر یہ این ایش ٹونٹی فور پر مطلب کی یہ آپ کا ڈیلی میرے ٹیکس بریس پر یہ پھٹو بریج بنایا جا رہا ہے جو کی یہاں پر بہت زیادہ ہے دکھت رہتی ہے کیونکہ یہ لالکویاں کی سائٹس اور یہ انڈیشٹی لیریا میں لوگ آتے ہیں کام کرنے کے لیے تو انہیں اس روڈ کو کرنا پڑتا جو کی بہت ہی ڈینجرس ہے گائیس بہت ہی زیادہ ہے اور یہ بہت زیادہ لائے پروائی کر رہے تھے اور اب جا کے انہوں نے کافی دنوں میں یہ تیار کیا دیکھئے ان پر یہ لگائے جائیں گے نٹ بولٹ یہ کسا جائے گا پھر اند کے اوپر یہ رکھا جائے گا جیسے کہ یہ لگا دیے گئے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور ایسے ہی بلوگز دیکھنے کے لیے کے پیسند کے چینل پر گائیس جادہ سے جادہ لائک سے اور کمنٹ کرو جادہ سے جادہ سے تو چلی آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی جائے ہند جائے بھارت گائیس